وقت کے دامن میں بڑی کمی ہے مروفی صاحب قبلہ کو ہم نے سماعت کرنا ہے آج کی رات کے مبارک جشن کے تفیر آج کا جو جشن سجا جو محفل سجی یہ مہانہ محفل بھی ہے اور جشن مولود کعبہ بھی ہے مولا کائنات کی شان میں ان کی خدمت میں عزت والی نوکری پیش کرنے کا یہ جشن بھی ہے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس طرح پہلے میں چلتا آیا کسی متواتر نظم یا کلام کا سہارا نہیں لیتا دو تین قطعات بڑی تیزی سے روفی صاحب دعا لیتا ہوا برکت لیتا ہوا شاجی اور سردادگان آپ کے مطلب کا قطعہ ہے میں دیکھتا ہوں کن سماعتوں سے ٹکراتا ہے علامہ محمد نواز قاسم صاحب سیدہ سفلی شاہ صاحب جناب افتخار الحسن صاحب مصر دیکھئے گا ان کا مزاج دیکھئے گا شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے بلخصوص آداد سے اور جتنے بھی مولا کائنات کی بارکہ سے ان کے بچوں سے ان کی آل سے پیار کرنے والے نوکر ہیں موزرہ توجہ کیجئے گا بٹے دھیان سے اس کے بعد نارا حیدری تم نے کہنا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الغرس جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الغرس جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے الغرس جملہ کمینوں کو آپ بھی کہہ دیجئے جملہ کمینوں کو الغرس جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے الغرس جملہ کمینوں کو الغرس جملہ کمینوں کو ایک جملہ ذرا آپ کو لطف دے گا اگر دنیا بھر کے کمینوں کو علی جانتا ہے تو فضل شاہ کے قدموں میں بیٹھنے والے ملنگوں اور مستوں کو علی نہیں جانتا بس یہ شعور کی آنکھ اور دل ہے جیسے مجھے سر آجائے ایک قطعہ اب میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ایک آخری تین خیال میں نے پیش کرنے بات مکمل ہو رہی ہے سنیے گا رفی صاحب اسی مزاج کا شکنالود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الغرس جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے سنیے گا ذرا رجب کی تیرا شب ہے شاہ جی ایک منظر اس کا اور اس کے بعد آخری کا تھا خدا کے گھر میں توجہ کیجئے گا جو تیرا رجب کو جانتے ہیں اور جن کو تیرا رجب کی عزت کا پتا ہے خدا کے گھر میں خدا کے جلبوں کی روشنی یوں اتر رہی ہے منظر تیرا رجب کا ہے خدا کے گھر میں خدا کے جلبوں کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکام لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے نواز قاسم صاحب مصرہ بڑا قیمتی مزایہ نہ کرنا خدا کے گھر میں خدا کے جلبوں کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکام لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے توجہ کیجئے گا مصرہ بڑا خوبصورت اور نفیذ ہے کہ بطانِ عالم کے بت پرستو بتوں کی نبزوں پہ ہاتھ رکھنا بطانِ عالم کے بت پرستو بتوں کی نبزوں پہ ہاتھ رکھنا جہاں یہ ٹوبیں وہیں سمجھنا رجب کی تیرہ اُبھر رہی ہے بطانِ عالم کے بت پرستو بتوں کی نبزوں پہ ہاتھ رکھنا جہاں یہ ٹوبیں وہیں سمجھنا رجب کی تیرہ اُبھر رہی ہے رجب کی تیرہ آخری حاضری اور پھر روفی صاحب انشاءاللہ آپ کے قلب و روح میں روشنی کی تقسیم فرمائیں گے بڑا شور مچا ہوتا ہے ذکرِ قائد مولاِ قائنات پر کیونکہ جہاں حضم نہیں ہوتا وہاں بحر المصالہ بنتا ہے ہمیں تو یہ روح کی غزا لگتی ہے ہمارے لئے یہ قبر اور حشر کی روشنی ہے آخری چار مصرے آج کی صادری کے پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جو بھی اسے آج کا پیغام سمجھ لی دی اپنے سینے میں بغز علی کا پا لے گا جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پا لے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا یہ بالکل میں نے بچوں کی طرح پہاڑا والا سبق سنایا آپ کو آخری دو مصرے بڑے خوبصورت اور قیمتی ہیں جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پا لے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا رفی صاحب قبلہ دیکھے گا مصرہ کہ گندے برطن میں تو مان دودھ نہیں ہے منگواتی میری بار سمجھا ہے کہ جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پا لے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دودھ نکالے گا گندے برطن میں تو مان دودھ نہیں ہے منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا آئے 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 بڑی مہربان ہے بک کی کمی پیش نظر ہے ورنہ ہم سنانے والے ہیں اور سنانے کی نوکری ہمیں آتی ہے یا علی جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پا لے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا گندے برطن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا بات ختم ہوتی ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان میدان ہمارا ہوتا ہے نعرہِ حیدری حیدری اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے ان کے سابدادگان کو سلامت رکھے مولائیوں کی سنگر سلامت رہے صدیق کے دیوانے سلامت رہے عمر کے غلام سلامت رہے عثمان کے پروانے سلامت رہے اور حیدر کرار کے ملنگ سلامت رہے اللہ یہ ایران کے اسی طرح عبدالعباد تک قائم رکھے عالم اسلام کی وہ عظیم المرتبت سنہ خان شخصیت جنہیں کئی عشروں سے اللہ رب العزت کے محبوب کی ناتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے پوری دنیا ان سے حضور کی نات کے صدقے ہی محبت کرتی ہے اللہ انہیں صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے پچھلے دنوں ان کی آنکھوں کا آپریشن بھی ہوا ہے تو اللہ ان کی بنائی میں بسارت میں بصیرت میں اور اضافے فرمائے میں فیصل آباد کی مردم خے سرزمین سے تشریف لانے والے عالم اسلام کے موتبر مقتدر منفرد سنہ خان رسول پروفیسر الہاج عبدالعب پروفی صاحب سے ملتجی ہوں کہ وہ اپنی نوکری بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ مرتضیٰ کریم میں پیش کرنے کی سعادت پائے موسیقی موسیقی